موسیقی دینے فطرت ہے جس میں اللہ سبحانو تعالی نے اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں اور ان انسانوں کے جتنے مسائل ہیں مسائب ہیں امراض ہیں پریشانیاں ہیں دکھ ہیں درد ہیں غم ہیں رنج ہیں ان تمام کا حل بتلایا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس اسلام سے اپنی ضرورت کے مطابق جو مسائل تھے مسائب تھے امراض تھے پریشانیاں تھیں دکھ تھے غم تھے رنج تھے ان کا حل تلاش کرتے مگر افسوس ہم لوگوں نے اسلام کو محض مسجد اور مدرسے کی چار دیواری تک محدود کر دیا اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ علم رکھنے والے آج جاہل بن گئے اور جن کو ساری دنیا کی لیڈ کرنی تھی کمانڈ کرنی تھی آج وہ لوگ زبو حالی کا شکار ہو گئے اور جن لوگوں نے پوری دنیا کو لے کے چلنا تھا نئے نئے آئیڈیاز دینے تھے جن لوگوں نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے راحت کا سما پیدا کرنا تھا آج وہ سب سے زیادہ زلت رسوائی پستی اور زبو حالی کا ایسا شکار ہوئے کہ ان کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی میرے بھائیو پیارے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خوبصورت زندگی لائے ہیں اگر اس کے جو آج میڈیکل بینیفٹس پوری دنیا لے رہی ہے اس کو بیان کیا جائے نا تو عقل دھنگ رہ جاتی ہے ہم سب نے سنا ایک جنگ کا موقع تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی آنکھیں خراب ہو گئیں نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں کیا لگایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے سنا غار سور میں ان کو سانپ نے کٹا نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا لگایا ایک صحابی کی آنکھ میں تیر لگا وہ ڈیلا ہاتھ میں پکڑ کے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آنکھ پہ کیا لگایا ہم نے بھی سنا غیروں نے بھی سنا فرق دیکھنا ہے کہ ہمارے سننے میں اور ان کے سننے میں ڈیفرنس کیا ہے انہوں نے کہا کہ آخر اس تھوک میں اس لعاب میں ایسا کیا ہے اور وہ ریسرچ کرنے لگے اور ریسرچ کرتے 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 اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کے اندر اٹھارہ قسم کے وہ انگریڈینٹ ہیں جو انسانی جسم کو سب سے زیادہ ضروری ہیں میرے بھائیو یہ تھوک نہیں ہے اور بتاؤ کہ پیارے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو عمل کر کے دکھائے کہ اپنی طرف سے تھے اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک کوئی عمل کرتے نہیں جب تک ہم ان کی طرف قرآن کی آیت ہے نا وَمَا يَنْتِكُ انِلْ ہوا اللہ کا نبی تو بولتا بھی نہیں کب تک ان اِلَّا وَحِيُّهَا جب تک اللہ ان کی طرف وہیں نہیں کرتے اچھا ہم نے بھی سنا انہوں نے بھی سنا اور انہوں نے اپنے لیے سلائیوہ تھروپی علاج بنا لیا سچ بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنی آنکھوں کی بیماریوں کے لیے یا سام کے کاٹے کے لیے یا آنکھوں کی انفیکشن کے لیے کبھی تھوک اس نیت سے لگایا ہو کہ یہ پیارے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے کتنے لوگوں نے اچھا ہم سب نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے خندہ پشانی سے ملو مسکرا کے ملو یہ مسکرا کے ملنا صدقہ ہے یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی تحقیق کی کہ آخر مسکرانے سے کیا ہوتا ہے مسکرانے سے کیا ملتا ہے وہ لگے رہے وہ ریسرچ کرتے رہے ایکسپیریمنٹ کرتے رہے اور آخر کار انہوں نے پا لیا کہ جب انسان خوش ہوتا ہے مسکراتا ہے اور جب وہ مسکراتا ہے تو اس کی باڈی میں چار ہارمون پیدا ہوتے ہیں اور ان چار ہارمون میں ایک ہارمون ایسا ہے میرے بھائیوں جس کو ڈوپامین کہتے ہیں جب کبھی ہارڈ اٹیک ہوتا ہے نا اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ جانتا ہے کہ ہارڈ اٹیک کے پیشنٹ کو ہسپیٹل میں سب سے پہلے جا کے جو انجیکشن لگایا جاتا ہے وہ ڈوپامین کہلاتا ہے تاکہ اس کا دل اور اس کے دل کو جو کورونری آٹریز بلڈ سپرائی کر رہی ہیں وہ کھل جائیں اللہ سبحانو تعالی ہماری نالیوں کو کھولنے کے لیے صرف آسان سا نسخہ بتاتا ہے صرف مسکراؤ صرف مسکراؤ اور یورپ نے اس مسکرانے کے اوپر ریسرچ کر کے آج لافنگ تھروپی علاج بنا لیا اور بقیدہ سال میں ایک دن آتا ہے جس کو لافنگ ڈے کہتے ہیں اور وہ ساری قوم اس دن صرف مسکراتی ہے بتانے والے کون ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سچ بتاؤ عمل کرنے والے کون میری آج کی باتوں کو اس حدیث کے اکارڈنگ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم جس قوم کی مشابت کرے گی انہی کے ساتھ اٹھائی جائے گی دیکھنا یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون اٹھائے جائیں گے ہم سب نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افش السلام سلام کو عام کرو گورو نے بھی سنا انہوں نے کہا سلام کرنے سے ہوتا کیا ہے انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے ہاتھ ملا ملا کے انہوں نے تجربات کیے اور آج سوپ پھروپی علاج بن گیا ہوتا کیا اس میں جب ہم سلام کرتے ہیں کبھی لفظوں کے اوپر غور کرو ہم سلام کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ السلام علیکم کا مطلب کیا ہے تم پر یہ سلامتی کے جیز ہے تم پر سلامتی ہو سلامتی کو انگلیش میں پیس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سائنس کہتی ہے جس کا مائنڈ پیسپل ہو گیا اس کی ہول باڈی پوری باڈی پیسپل ہو گئی کیونکہ یہ جو مائنڈ ہے یہ پوری باڈی کا کیا ہے کنٹرولر ڈرائیور جس کا مائنڈ پیسپل ہے اس کی پوری باڈی پیسپل ہے اور ہر شخص گوشنے شخص کو کیا کہتا ہے تم پر اس کا مطلب تھا تمہارا مائنڈ پیسپل رہے کیونکہ یہ پیسپل رہے گا تو تمہارا دل بھی پیسپل رہے گا گردے بھی پیسپل رہیں گے میدہ بھی پیسپل رہے گا تمہارے لنگز بھی پیسپل رہے گے تمہارے پینکریاز بھی پیسپل رہے گا تمہارے سارے مسلس تمہارے بون تمہارے جتنے بھی وائٹل آرگنز ہیں وہ سارے پیس پر رہیں گے اور صرف خالی یہ ہی نہیں کہا کہ سلامتی ہو ساتھ کچھ اور بھی کہا وہ کیا تھا ورحمت اللہ رحمت کیا ہوتی ہے رحمت رحمت کہتے ہیں جو آپ کے بدن اور روح کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے ہم کہتے ہیں نہیں مجھ پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کیا مراد ہوتا ہے کہ میری جتنی ضروریات ہے ساری الحمدللہ میرے پر اپنے رحمت کی میری ساری ضروریات پوری ہو گئی رحمت کا مطلب ہے جو آپ کے بدن کی اور جو آپ کی روح کی ضرورت ہے وہ ساری پوری ہو جائے ایک بھائی دوسرے بھائی کو توفہ دیتا ہے سلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا یہ سلام کرنا کیا ہے توفہ جب تمہیں کوئی توفہ دے تو اسے اس کے بہتر توفہ لٹاؤ اب کہا السلام علیکم تم پر سلامتی ہو پیس ہو اور ساتھ کا ورحمت اللہ اور اللہ تمہاری ضروریات کو پورا کر دے بدن کی بھی اور روح کی بھی اور ساتھ تیسرا لفظ بولا وَبَرَكَاتُهُوْ بَرَكَات کس کی جمعہ ہے اور برکت کسے کہتے ہیں برکت کہتے ہیں جتنی چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری ہو جائے اور کچھ ایکسٹرا جو ایکسٹرا بچتا ہے اس کو برکت کہتے ہیں گوروں کو سمجھ آگئی کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کا مطلب ہے کہ تمہاری زندگی سب سے بہترین ہو اب انہوں نے کہا کہ یہ لفظ کہنے کی بجائے سیدھا ہی کہہ دو گوڈ مورننگ گوڈ آفٹر نوم گوڈ ایوننگ گوڈ نائٹ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا تمہاری صبح تمہاری دوپہر اچھا سچ بتاؤ اگر کسی بندے کو یہ کہا جائے کہ اللہ تمہارے دماغ کو پرسکون رکھے پیس فور رکھے جس نے تمہارے پورے جسم کے عزا کو پیس فور رکھنا ہے پھر اللہ تمہارے بدن اور روح کی جو جو ضرورت ہے اس کو پورا کرے نہ صرف پورا کرے بلکہ اس میں برکت دے تو سچ بتاؤ آپ کا دل چاہے گا کیا نہیں چاہے گا میں بھی اس کو کچھ تحفہ دوں اور آج میرے بھائیوں ہم نے بھی سنا انہوں نے بھی سنا سچ بتاؤ ہم میں سے جب کوئی سلام کرتا ہے تو اس نیے سے کرتا ہے ایک سمپل سی چیز جو آج ہمارے معاشرے سے بلکل نکل گئی وہ تھی محبت محبت میرے بھائیوں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کائنات میں جس چیز کے اوپر میند کی وہ کیا تھے اخلاق اس کو ایک نئے انداز سے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے بھی یہ باتیں سنی ہیں اور یورپ نے بھی سنی ہیں امریکہ نے بھی سنی ہیں اب دیکھتے ہیں ہم دونوں میں سے اپنایا کس نے ہے ہم نے یا انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا مٹی سے اور شیطان کو کس چیز سے پیدا کیا آگ سے اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں ہم سارے کیا بن جائیں جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کی گئی رب تعالی چاہتے ہیں ہمارے اندر وہ سارے کے سارے مٹی کے اصاف آجائے مٹی کا سب سے پہلا کام ہے جوڑنا اور جس کے بارے میں رب تعالی نے ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے بتایا کہ نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سارے کے سارے ایک بدن کی معنی دیں سارے ایک اللہ ہمیں جوڑنا چاہتا ہے ہر نماز میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم اور کندے کے ساتھ کندے کو کیوں جوڑا کیونکہ نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ چاہتا ہے تم اس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بنجو جیسے آسمانوں پر فرشتوں کی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے اللہ ہمیں جوڑنا چاہتا ہے آقا کام ہے پھاڑنا سچ بتاؤ ہم جوڑنے والے ہیں کہ پھاڑنے والے ہیں اللہ نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوبُ مُبِين بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اب جو دشمن ہے اس کا کام کیا تھا اس کا وصف کیا تھا پھاڑنا مٹی کا کام تھا جوڑنا ہم دیکھتے ہیں کیا ہم جوڑنے والے ہیں یا پھاڑنے والے ہیں اچھا مٹی کا کام تھا تھندک دینا سکون دینا چین دینا آرام دینا راحت دینا تسکین دینا اتمنان دینا کبھی سبزے کی صورت میں کبھی چھاؤں کی صورت میں کبھی پھلوں کی صورت میں کبھی پھولوں کی صورت میں اور آگ کا کام تک تلخی دینا تنگی دینا گھٹن دینا بے چینی دینا جلن دینا بے قراری دینا بے سکونی دینا سج بتاؤ آج ہم سارے کیا دے رہے ہیں اللہ نے ہمیں بنایا تھا مٹی اور ہم سارے کیا بن گئے اس کو ایک اور انداز سے سمجھو مٹی کا کام ہے صرف دیتے جانا دیتے جانا دیتے جانا جب سے مٹی بنی ہے وہ گندم کی صورت میں گندم دیے جاری ہے چاول کی صورت میں چاول دیے جاری ہے پانی کی صورت میں پانی دیے جاری ہے پھلوں کی صورت میں پھل دیے جاری ہے اجناس کی صورت میں اجناس دیے جاری ہے مٹی جم سے بنی دیے جاری ہے دیے جاری ہے دیے جاری ہے اور آگ کا کام تھا لینا اور لیے جاری ہے لیے جاری ہے جب کل قیامت کا دن ہوگا تو جہنم کیا کہے گی حلم اللہ اور لا صرف ہم اپنے آپ کو دیکھیں صرف اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم دینے والے ہیں یا لینے والے ہیں اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اس ہاتھ سے یہ جو ہاتھ ہے اس ہاتھ سے یہ والا ہاتھ اور آج ہم کون ہوگے انڈیویجل بھی انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی میرے بھائیوں ہم نے اسلام سے کیا لیا یورپ کو سمجھ آ گیا میرے بھائیوں مٹی کا کام ہمیشہ نیچے آنا ہے آجزی انکساری توازو اور آگ کا کام بھڑکنا شولہ زن ہونا چیخنا چنگھاڑنا بھاڑنا پھاڑنا ہم سب کیا ہوگئے ہمیں تو رب نے مٹی بنایا تھا اور مٹی جتنی مرضی اوپر چلی جائے آخر کہاں آتی ہے اپنے اصل پہ آجزی انکساری توازو جھکنا پولائٹ ہونا یہ چنگھاڑنا کس کا کام تھا بھڑکنا کس کا کام تھا شولہ زن ہونا کس کا کام تھا اور سچ بتاؤ ایک لمحے میں ہمارے شیرے کیا ہو جاتی ہیں اس کو سمجھنا ہے ہم نے اسلام سے کیا لیا اور غیروں نے اسلام سے کیا لیا میرے بھائیوں مٹی کا کام تھا سب کے جتنے بڑے دکھ ہمیں ملے ماں کی فوت پہ جب ہماری ماں فوت ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے باں فوت ہو دکھ ہوتا ہے بھائی بیٹے وہ سارے جاتے گائیں مٹی میں مٹی ان سارے جو ہمارے بڑے بڑے صدمے ہوتے ہیں دکھ ہوتے ہیں ان کو اپنے اندر سموتی ہے اور مٹی کا کام تھا پردہ ڈالنا اور آگ کا کام کیا تھا کھول دینا اچھال دینا سچ بتاؤ آج ہم نے اپنے بھائیوں کے جو اے پتہ چلے مٹی کا کام تو ڈھاپنا تھا آگ کا کام کھولنا تھا ہم سارے کون بنے میرے بھائیوں اس کو سمجھنا ہے کہ یہ آج ہمارے اندر جو اتنی بے کراری ہے اتنی بے چینی ہے اتنی بے سکونی ہے اتنی کڑن ہے جلن ہے یہ بھڑکنا ہے چیخنا ہے چنگاڑنا ہے گاڑنا ہے پھاڑنا ہے آخر کس وجہ سے ہے سبب کیا ہے اور ہر بندہ دوسرے بندے کو لوجکس دے رہا ہے بھائی سار میں اس لیے ایسا ہائی پر ہوتا ہوں میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے نا مجھے ایکشوال میں یہ پرابلم ہے نا وہ جسٹیفکیشن دے رہا ہے کس چیز کی اپنی فطرت کو بدلنے کی ہم یہ رب نے مٹی بنایا اور ہم سارے کیا بن گئے میرے بھائیوں پیارے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف پیچھے پلٹو چودہ سو چالی سال مکہ کے لوگ تھے جہالت میں گمراہی میں زلالت میں زلت میں پستی میں رسوائی میں کس قدر ڈوبے ہوئے وہ اس بات پہ جھگڑتے تھے کہ میرا اون پہلے پانی پیئے گا وہ کہتے تھے میرا اون پہلے پانی پیئے گا اس بات پہ جھگڑا شروع ہوتا تھا نوے نوے سال تک جھگڑتے رہتے تھے کتنے ہزار لوگ لکمہ اجل بنتے تھے کتنے ہزار عورتیں بیوہ ہوتی تھی کتنے ہزار بچے یتیم ہوتے تھے جو جہالت میں اس قدر ڈوبے ہوئے کہ صرف پانی پیلانے پہ جھگڑا ہوتا تھا اور پیارے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیسی مٹی بنایا چشم فلک نے دیکھا اس کی تمثیل کائنات میں نہ آج تک ملی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک نہ ملے گی چشم فلک نے دیکھا وہی لوگ وہی زندگیاں وہی زبانیں ایک جنگ کا موقع ہے ایک صحابی زخموں سے چور چور ہیں پانی مانگتے ہیں ساکی آتا ہے اٹھا کے بٹھاتا ہے پیالہ مو پہ لگاتا ہے وہ پانی پینے لگتا ہے ابھی پیا نہیں کان میں آواز آئی پانی تو کیا کہا مجھے چھوڑو میرے بھائی کو بلاو وہ مجھ سے زیادہ کیسا مٹی بنایا اب وہ دوسرے کے پاس گئے ان کو جا کے ساکی نے اٹھایا بٹھایا پیالہ مو پہ لگایا پیا نہیں تیسرے کی آواز پانی پانی اس نے کہا مجھے چھوڑو میرے بھائی کو پلاو وہ تیسرے کے پاس گئے اس کو اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں پیالہ مو پہ لگاتے ہیں اس نے بھی پیا نہیں چوتھے کی آواز آئی پانی اب وہ چوتھے کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں تیسرے کے پاس آئے وہ بھی شہید دوسرے کے پاس آئے وہ بھی شہید پہلے کے پاس آئے وہ بھی شہید ہم نے بھی سنا یورپ نے بھی سنا انہوں نے کہا دیکھو وہ کونسی چیز تھی جو اس قدر ان لوگوں کو سیکریفائز کرنے پہ مجبور کر گئی اور انہوں نے پا لیا اور آج وہ لوگ اپنے بچوں کو سی بی ٹی کوگنیٹی بیہیوئر تھروپی علاج کر رہے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائنڈ گرومنگ کر رہے ہیں سیکریفائز کرنا کیا ہوتا ہے سوری کرنا کیا ہوتا ہے ایکسکیوز کرنا کیا ہوتا ہے کسی دوسرے کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑنا کیا ہوتا ہے بتانے والے کون اور اپنایا کس نے ان کے ہاں سی ڈی ڈی کوگنیٹی ڈریل تھروپی ایک اور مزے کی بات ہم سب نے سنا بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے اننا مل عمالو بن نیاد ہم نے بھی سنا یورپ نے بھی سنا سائنس نے کہا جو بندہ جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرے گا اس کو وہ وہی پروائیڈ کرے گی جو کام جس دھیان سے کروگے جس نیت سے کروگے تمہیں بتانے والے کون تھے نبی کریم نوفر رہیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج یہ لاؤ پرنسپل اپلائے کہاں ہو رہے ہیں میرے بھائیو سائنس نے آج کہا انفرمیشن میں کا تھوڑ تھوڑ میں کا تھنکنگ تھنکنگ میں کا بیلیو جو معلومات ہوتی ہیں نا وہ خیال بناتی ہے خیال سوچ بناتا ہے سوچ یقین بناتا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انفرمیشن کہاں سے آتی تھی یورپ نے کیا کیا انہوں نے کہا لوگوں کی وہ انفرمیشن جو آسمان سے آئی ہے نا اس کو اتنا گٹ مٹ کر دو اتنا مکس کر دو کہ یہ ڈاؤپ فل ہو جائے انہوں نے کیا کیا وہ جو آسمان کی انفرمیشن تھی اور ایک زمین کا انفرمیشن تھی اور سائنس نے کہا انفرمیشن میں کا thought thought میں کا thinking thinking میں کا believe believe میں کا values values میں کا limits limits میں کا character character میں کا action action میں کا attitude attitude میں کا habits habits میں کا personality اگر وہ آسمان کی انفرمیشن ہوگی تو personality آسمان والوں کی بنے گی اگر انفرمیشن آسمان والوں کی ہوگی تو جو انفرمیشن ہوگی ویسی شخصیت بنے گی اس سارے انفرمیشن کو گٹ مٹ کر دو اور انہوں نے کیا کیا ہر سیکنڈ ایک نئی انفرمیشن ہر سیکنڈ ایک نئی انفرمیشن کیوں کیوں کہ انفرمیشن فوراں ہماری انٹینشن کو اٹریکٹ کرتی ہے یہ موبائل کیا کر رہا ہے اور سائنس آج کہتی ہے سکسٹی تھاؤزن ڈیفرنٹ ریڈیشن ایوری ڈی انسان کے مائنڈ میں آکے ٹکراتے ہیں اور رب تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہ جو ساٹھ ہزار ریڈیشن آکے ٹکراتی ہے میرے بندے کے اندر یہ ریڈیشن نہ رہے یہ سجدہ کرے زمین کے اندر فورس آف گریوٹی ہے اس فورس آف گریوٹی کا کام ہے ایوری ان نیسیسری فورس کو اپنے اندر ابزورب کرنا یہ سجدہ کرے گا فورس آف گریوٹی اس کو کھنچے گی اس کے دماغ میں جو ساٹھ ہزار ڈیفرنٹ تھوٹس آئے تھے وہ سارے کے سارے زمین اپنے اندر ابزورب کرے گی اگر صبح کو تھوٹ آئے ہیں تو زہر کے ٹائم زہر کے ٹائم آئے ہیں تو اثر کے ٹائم اثر کے ٹائم آئے ہیں تو مغرب کے ٹائم مغرب میں آئے ہیں تو عشاء کے ٹائم اور اگر عشاء کے بعد وہ تھوٹس آئے ہیں تو فجر کے ٹائم وہ سارے کے سارے تھوٹ جو شیطان ہمارے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں ان تھوٹس کو آج ہم بسوسے کہتے ہیں وہ بسوسے وہ بری باتیں وہ بری سوچ جو ہمارے دماغ میں آکے ہمارے برین کو پکڑتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کی پرسنیلٹی بھی جیسی بن جائے اس لئے رب تعالی نے یہ نماز دی تھی اور آج ہم نے نماز کو کیا سمجھ لیا میرے بھائیو یہ رب تعالی کا وہ انام اس کو مزے سے ایک اور انگل سے سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں اور یورپ کے لوگ لوگ یوگا کرتے ہیں سچ بتانا جتنا ٹائم وہ اپنے یوگا میں لگاتے ہیں کہ ہم اپنی نماز میں لگاتے ہیں اور جب وہ یوگا کر کے فارغ ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں ہمیں ہماری باڈی سے بڑا ریلیکسیشن مل رہا ہے سکون مل رہا ہے سچ بتاؤ ہماری نماز پڑھ کے ہمیں بھی کبھی سکون ملتا ہے الا ماشاءاللہ یا نماز پڑھ کے سارے جان کے وہ خیال بھی ہمیں اس وقت آتے ہیں جو ہمیں پہلے بھولے ہوتے ہیں اس کو سمجھو اس کو سمجھو میرے بھائیوں انہوں نے یہ میڈیٹیشن بھی ہماری نماز سے لی ہے ان کے پاس کوئی نئی ریسرچ نہیں آئی صرف انہوں نے ہمارے دین کا سٹرکچر چینج کر دیا جس کو ہم فطرت کہتے ہیں اس کو وہ نیچر کہتے ہیں سائنس نے کہا صبح اٹھتے ہی ہمارے دو طرح کے مائن ہیں ایک کونشیس ایک سب کونشیس ہمارا مائن سبح اٹھتے ہی جس چیز کو پہلے پکڑتا ہے بوڈی اسی کے اکورڈنگ ہو جاتی ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے انسان آنکھ کھولتا ہے اس کے رائٹ سائیڈ پہ فرشتہ آتا ہے اس کے لیفٹ سائیڈ پہ شیطان آتا ہے فرشتہ کہتا ہے ابن آدم اپنے دن کی ابتدا اللہ کے نام سے کر تاکہ تُو ہمارے ساتھ رہ سکے شیطان کہتا ہے ابن آدم دن کی ابتدا شیطان کے نام سے کر تاکہ تُو ہمارے ساتھ رہ سکے سائنس نے کہا جس بندے نے صبح کو پوزیٹیوٹی کو پکڑا اس کی بوڈی سارا دن پوزیٹیو رہے گی جس نے نیگٹیوٹی کو پکڑا اس کی بوڈی سارا دن نیگٹیو رہے گی یہ تھوڑ یہ تھیوریز جو ہمیں سائنس نے دی یہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو چالی سال پہلے دی میرے بھائیوں ہم نے بھی سنا کہ وضو کرنے سے ہاتھوں کے گناہ جڑتے ہیں کھولی کرنے سے موں کے گناہ جڑتے ہیں ناک میں پانی ڈالنے سے ناک کے گناہ جڑتے ہیں موں دونے سے موں کے گناہ جڑتے ہیں ہاتھ دونے سے ہاتھوں کے گناہ مسا کرنے سے کانوں کے گناہ پاؤں دونے سے پاؤں کے گناہ سائنس نے ڈیسرچ کی کیسے دلتے ہیں پتہ کرو اس وضو کرنے سے ایسا کیا ہوتا ہے اور آج یورپ نے وارٹر تھروپی علاج بنا دیا گسل کرنے سے اس کو مزے سے سمجھو میرے بھائیوں آج کتنے لوگ یہ بات سنتے ہیں اچانک بندہ تلاب میں گیا اس نے چھلانگ ماری اور اس کی ڈیتھ ہو گئی اگر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو سنا ہوتا سائنس آج بتاتی ہے کہ اگر جسم گرم ہو ایٹموسفر گرم ہو کبھی بھی تلاب میں چھلانگ مت لگاؤ کیا ہوتا ہے سائنس کو سمجھ آئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے غسل کرنے سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے وضو کرنا ضروری ہے سائنس بتاتی ہے جب ہم وضو کرتے ہیں ہماری باڈی کا ٹیمپریچر بدلتا ہے جب ہم ہاتھ دوتے ہیں ہمارے ہاتھوں کا ٹیمپریچر بدلا ہم نے کھولی گی موں کا ٹیمپریچر بدلا ناک میں پانی ڈالا ہمارے ناک کا ٹیمپریچر بدلا فیس پہ پانی ڈالا میرے بھائیوں یہ وضو نہیں تھا اپنے آپ کو سائیکلوجیکلی پرپیئر کرنا تھا اور آج یورپ اُس ساری پرپریشن کو سمجھ گیا اُس سارے دین کے نفع بولے گئے اور سارے جو دین کے اندر فسادات تھے اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں آج آج پیارے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے طریقے پر ریسرچ ہوئی اور آج ریفلیکسو تھروپی علاج بن گیا مگنیٹو تھروپی علاج بن گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کھانا کھایا آج ایٹنگ تھروپی دنیا میں علاج بن گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سوئے آپ کا سونا واللہ پوری دنیا دھنگ ہے کہ بستر کو جھاڑنا کیوں ضروری تھا سائنس نے آج بتایا کہ ہر انسان کی باڈی سے اس کے ڈیڈ سیل گرتے ہیں اور کہاں گرتے ہیں وہ صرف بستر پہ گرتے ہیں باہر کیوں نہیں گرتے وہ بستر پہ کیوں گرتے ہیں بستر پہ اس لیے گرتے ہیں کہ زمین کے اندر فورس آف گریوٹی ہے جب ہم سارا دن چلتے پھٹتے ہیں تو صرف فورس آف گریوٹی آپ کے پاؤں سے کھنچتی ہے اور جب ہم لیٹتے ہیں تو ہماری پورے جسم سے کھنچتی ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب بستر پہ جاؤ اس کو جھاڑو تمہیں کیا پتا تم سے پہلے وہاں پہ کون سو رہا ہے آپ نے جو رائٹ سائیڈ پہ کروٹ لینے کا حکم دیا سائنس نے آج بتایا جتنے ہارڈ اٹیک ہیں وہ ارلی اندہ مارننگ ہوتے ہیں اور جو بندہ لیٹ سائیڈ پہ ہوگا اس کا دل کیونکہ لیٹ سائیڈ پہ ہے یہ نیچے آئے گا اس کے اوپر پوری باڈی کا پریشر آئے گا وہ دب جائے گا ہارڈ اپنی پرفارمنس بیٹر نہیں کر پائے گا اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کا طریقہ بتایا اور آج یہ سلیپ ڈس آرڈر سلیپنگ تھروپی کے نام پہ آج ریسرچ ہو کے ایک نیا علاج مارز وجود میں آیا بتانے والے کون پیارے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عمل کرنے والے کون میرے بھائیو یہ خوشبو لگانا سنت ہے لیکن کون جانتا ہے کہ خوشبووں سے بھی علاج ہوتا ہے اور اس کو ارومہ تھروپی کہتے ہیں اور یہ بتایا کس نے پیارے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس نے کبھی نماز سے علاج کیا ہوں یہ سینے پہ ہاتھ کیوں باندھنے تھے یہ رفاج دین کیوں کرنا تھا یہ لمبہ رکو کیوں کرنا تھا یہ سجدہ کیوں کرنا تھا قیام میں ہمارے پاؤں ہمارے سینے کے مطابق کیوں کھول لیں تھے میرے بھائیو آج کی سائنس بتاتی ہے جو بندہ اپنے لیفٹ ہینڈ کو یہاں سینے پہ رکھتا ہے اس کے جو مایو کارڈیل مسجد ہیں اس میں کبھی انفارکشن نہیں آسکتی اللہ سبحانو تعالی نے سارے کام کی ساسے کرنے کا حکم دیا اس کو کچھ چھوڑ دیا کیونکہ اس سے ایک بہت بڑا کام لینا تھا کیونکہ یہ جو دل ہے یہ چوبیس گھنٹے دھڑکتا ہی رہتا ہے دھڑکتا ہی رہتا ہے دھڑکتا ہی رہتا ہے دھڑکتا ہی رہتا ہے اور آرام اللہ تعالی نے نماز میں دل کو سکون دینا تھا نماز میں دل کو کیا دینا تھا اس کے لیے رب تعالی نے احتمام کیا کہ اس کے لیے انرجی بچا کے رکھو اور اپنے ہاتھ کو ایک زیکٹ کہاں رکھنا تھا سینے پہ اور میرے بھائیوں جب ہم اس ہاتھ کو ایسے رکھتے ہیں تو اس ہاتھ سے ایک انرجی نکلتی ہے جو دل ہے وہ مایو کاڈیل مسل سے بنا ہے وہ انرجی جو اس ہاتھ سے نکلتی ہے دل کے پٹھے اس کو اپنے اندر ابزورگ کرتے ہیں پنجابی جیسنا سی کہنے ہیں کوئی چیز تھک جائے ہوئے تو انہوں پولا پولا ٹھکور کرو اللہ تعالی ہمارے دل کو فجر کے ٹائم زہر کے ٹائم اثر کے ٹائم مغرب کے ٹائم عشاء کے ٹائم چاش کے وقت اشراق کے وقت عوابین کے وقت تحجد کے وقت دل کو سکون دینا چاہتا ہے اور اس کے لیے رب تعالی نے کس کا احتمام کیا نماز کا جو بندہ اپنے ہینڈز کو یہ شولڈر کے برابر اٹھاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں رفا جدین سائنس نے کہا جو بندہ ایک دن میں پچیس بار اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اس کو کبھی انجائنا پیکٹورس کی پیر نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ جب ہم اس کو کھولیں گے تو یہ جو ہمارا ہارڈ ہے اس کے جو لگامنٹس ہیں وہ جس چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کھچیں گے بند ہوں گے کھچیں گے اور رفا جدین ایسے کرنے کا حکم تھا رفا جدین ایسے کرنے کا حکم نہیں تھا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکو میں جاتے ہوئے رکو سے اٹھتے ہوئے آپ کے ہاتھ کہاں تک اٹھتے تھے کندے تک اٹھتے تھے اور کندے تک ایسے نہیں اٹھتے تھے اس کو کھولنا تھا ابھی کبھی نا ایسے کر کے بھی دیکھنا اور ایسے کر کے بھی دیکھنا فرق کیا پڑتا ہے یہ مسلز یہ جو بائی سیپس بنتے ہیں ٹرائی سیپس بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں ہم ڈمبر لیتے ہیں اس کو کبھی اٹھاتے ہیں کبھی نیچے کرتے ہیں کبھی اپ کرتے ہیں کبھی ڈاؤن کرتے ہیں کبھی اپ کرتے ہیں کبھی ڈاؤن کرتے ہیں کس لیے کہ یہ جو ہمارے مسل ہیں یہ بائی سیپس یہ ٹرائی سیپس یہ مضبوط ہو جائے سٹرونگ ہو جائے اللہ تعالی ہمارے دل کو سٹرونگ کرنا چاہتا تھا اس لئے رب نے کہا رکو میں جاتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاؤ رکو سے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاؤ تاکہ جو تمہارے دل کے لگامنٹس ہیں جو تمہارے دل کے پٹھے ہیں جس نے اس دل کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے اس میں کبھی بھی انجائنا پیکٹوروس کی پین ہے میرے بھائیوں نماز کی اندر یہ جو قیام تھا اللہ کی قسم اگر آپ لوگوں کو پتا چل جائے قیام ہوتا کیا ہے قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے قائم کرنا اور رب تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ قائم کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نماز میں ہماری نسلوں کو عباد کرنا چاہتا ہے نماز میں کس کو عباد کرنا چاہتا ہے اچھا ہماری نسل ہوتی کا ہے ہمارے ڈی ای نے میں ہمارا ڈی ای نے کا ہوتا ہے ہماری پشت میں میرے بھائیوں رب قیام میں ہماری پشت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اور اس لئے کھڑا ہونے کا کیسے حکم دیا گھر جا کے نہ پریکٹس کرنا ایک بندہ یہ تھوڑا سے پیچھے کرو گے یہ گھر جا کے پریکٹس کرنا ایک بندہ اپنے پاؤں کو یوں تھوڑا کم کھولے تو اس کی یہ جو تھائیز ہیں یہ آپس میں مل جائیں گی اور ایک بندہ اپنے پاؤں کو اپنے سینے کے مطابق کھولے جب وہ اس کو سینے کے مطابق کھولے گا تو اس کی جو بیک پہ یہ جو تیل بون ہے میرے بھائیوں یہ کھل جائے گی گھر جا کے پریکٹس کرنا جو ایسے کھڑا ہے اور جو ایسے کھڑا ہے اس سے فرق کیا آتا ہے میرے بھائیوں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز میں قائم اپنے قیام کو طویل کرنے کا حکم دیا کیونکہ رب تعالی ہماری نسلوں کو یہ جو پشت ہیں ہماری پشت مضبوط کرنا چاہتا ہے اور ہم اپنی زبان میں پشت کس کو کہتے ہیں نسل کو نسل کو اگر چاہتے ہو ہماری پشتیں مضبوط ہو ہماری نسل قائم رہے رب تعالی ہمیں قیامت تک کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہے اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں قیامت تک باقی رہے تو قیام لمبا کرو اور قیام کی ایکزیکٹ وہی شیپ وہی پوزیشن جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی اس کے مطابق کرو میرے بھائیوں جب پاؤں کم کھولو گے یہ تھائیز آپس میں ملے گی تو جو فورس آف گریوٹی نے اس کو کھینچنا ہے وہ اس کو کبھی بھی کھینچ نہیں سکے گی اور اسی طرح قیام کا اور اسی طرح رکو کا جو حکم دیا رکو میں رب تعالی ہماری ساری ہڈیوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے ہمارے گھٹنوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے ہمارے سارے مسلس کو ہماری سپائنل کارڈ کو ہمارے مہروں کے اندر جو ڈسک ہے اس ڈسک کو کبھی کرنا چاہتا ہے اس کے اندر سے ایوری انیسیسری فورس کو پینس کو بیماریوں کو نکالنا چاہتا ہے اس لئے رب تعالی نے فرمایا جب رکو کرو تو اپنی ساری ہڈیاں سیدھی کرو اور جب سجدہ کرو تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کیسے کرتے تھے لمبا سجدہ کرو لمبا سجدہ کرو اور لمبا سجدہ کرنے سے مراد کیا تھی اپنے ہاتھوں کو آگے جا کے لگاؤ جہاں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے بغل کی سفیدی نظر آتی تھی آپ کے بازو سے بکری کا بچہ آرام سے گزر جاتا تھا لمبا سجدہ کرو گے اسی بیماریاں واللہ صرف لمبا سجدہ کرنے سے یہ جو ناک کے کتنے مسائل ہیں ناک کی ہڈی کسی کی ٹیڑی ہے آپ کو فلو ہوتا ہے سنیزنگ ہے میرے بھائیوں الرجی ہے ایسی زبردست الرجی کئی کئی سال گزر گئے ہیں الرجی کا علاج کرواتے ہوئے فرق نہیں پڑ رہا صرف سجدہ کرو میرے بھائیوں چیرے کے اوپر ایکنی ہے پمپل ہے فریکل ہے بلیک سرکل ہے بلیک سپوڈ ہے صرف سجدہ کرو یاد داشت کی کمزوری ہے صرف سجدہ کرو میرے بھائیوں اگر نظر کمزور ہے قریب کی کمزور ہے دور کی کمزور ہے ڈبل ویجن نظر آتا ہے صرف سجدہ کرو کارنوں میں مسائل ہے صرف سجدہ کرو آپ کے ماؤت کیوٹی میں آپ کی گمز کی پرابلم ہے آپ کے دانتوں کی پرابلم ہے دانتوں میں سنسٹیوٹی ہے میرے بھائیوں صرف سجدہ کرو اللہ سبحانو تعالی نے یہ سجدہ ہمارے جسم کے اندر کتنی بیماریوں کا انام بھیجا تھا کہ بنا دوائی کے بنا مشکت کے بنا محنت کے یہ فجر کے وقت زہر کے وقت اثر کے وقت مغرب کے وقت عشاء کے وقت آئے گا قیام کرے گا رکوع کرے گا سجدہ کرے گا تو اس کے بدلے میں میں اس کی ساری تکالیف کو دور کر دوں گا مگر افسوس ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو فراموش کر دیا یہی سبب ہے کہ آج ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو ہمارے اندر اینگر ہوتا ہے فریسٹیشن ہوتی ہے ایریٹیشن ہوتی ہے سٹریس ہوتا ہے دپریشن ہوتا ہے اور وہ لوگ یوگا کر کے نکلتے ہیں وہ پیسفل ہوتے ہیں کیوں کیونکہ وہ ان کے سارے جو پروفٹ ہوتے ہیں وہ لے کے جارے ہوتے ہیں اور ہم لوگ کھڑے نماز میں ہوتے ہیں اور ہمارا اندر جرنی پہ چلا جاتا ہے کوئی اپنی دکان میں کوئی اپنی مکان میں کوئی اپنے بزار میں کوئی اپنی کسی جگہ کوئی کسی جگہ کوئی کسی جگہ میڈیٹیشن کا یوگا کا سب سے پہلا کونسپٹ یہ ہے جس نے یوگا کرنا ہے وہ اپنے مائنڈ کو پریزنٹ کرے جو اپنے مائنڈ کو پریزنٹ کرے گا جو اپنے آپ کو یوگا میں لائے گا وہ اس یوگا کے بینیفٹس کو پا سکے گا اور میرے بھائیوں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا نماز ایسے پڑ جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے اگر یہ تمہاری سوچ نہیں بنتی تو یہ سوچ بنا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرے بھائیوں آج وہ لوگ ہمارے دین سے ہمارے اسلام سے ہماری نماز سے ہمارے غسل سے ہمارے وضو سے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت سے میرے بھائیوں اپنے لئے انگنت نفع حاصل کر رہے ہیں ہمارے پاس سب کچھ مجود ہر چیز مجود حل مجود مگر افسوس اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنی ہماکت کی وجہ سے میرے بھائیوں آج ہم پریشان ہیں ان ساری پریشانیوں کا ایک حل ہے پیچھے پلٹو واپس آؤ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دین میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آیا یہ کائنات کے ہر کچھے اور پکے مکان میں جانے والا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے جو اس پہ عمل کرے گا وہ عزت پائے گا اور جو اس کو چھوڑ دے گا میرے بھائیوں وہ اپنے لئے مسائل کو مسائب کو امراض کو دھکھوں کو دردوں کو غموں کو رنجوں کو تکلیفوں کو بڑھا لے گا اب جو بندہ کم کرنا چاہتا ہے دین کو اپنا لے جو بڑھانا چاہتا ہے میرے بھائیوں ہر انسان کو اسی کے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ملنا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سو فیصد دین کو اس طرح سمجھنے کی جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا جس طرح صحابہ نے سمجھا اور سمجھ کے عمل کر کے پوری کائنات کے اندر میرے بھائیوں اس دین کو غالب کرنے کے لئے لگ گئے اللہ ہمیں بھی ان کے طریقے پہ چلنے والا عمل کرنے والا عمل کر کے اس پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے والا بنائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ